ہلو فرینڈز دیکھو اب یہ ہوش میں نہیں آ رہی دکٹر کو اتنی سرچ کرنے کے بعد بھی پتا نہیں چلا کہ اس کے ساتھ پرابلم کیا ہے جس پر پیشیہ اس کا شکریہ دا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ تو صرف تمہاری اسی میڈیسن کا نتیجہ ہے جو میں اس کو ریلی سوپ میں ملا کر پلاتا رہا ہوں اور یہ سب اسی کا اثر ہے وہ دنوں یہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ پیچھے سے مینگ کو ہوش آ جاتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو آ رہے ہوتے ہیں جو کہ ہوئی ہوئی دیکھ لیتی ہے اور وہ اپنے بائی فرینڈ کو بتاتی ہے کہ دیکھو اس کو ہوش آ گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے پیشے اس کو کہتا ہے کہ اسے ہوش کیسے آ سکتا ہے اور تب ہی ہوئی ہوئی مینگ کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم جانتی ہو کہ تم آئی ہو ہمارے پیار کے بیچ میں ہم دونوں بچپن سے ہی ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے مگر تمہارے آنے کی وجہ سے ہم دور ہوئے مگر اس میں بھی کوئی پریشانی کی بات نہیں تمہارے جانے کے بعد ہم پھر سے ایک ہو جائیں گے تب ہی پاس کھڑا پیشے بولتا ہے تم فکر مت کرنا میں تمہاری کمپنی کا بہت اچھے سے خیال کروں گا کیونکہ تمہارے جانے کے بعد وہ سب کچھ میرا ہی تو ہوگا اور ہوئی ہوئی کہتی ہے کہ تم اپنے بیٹے کی بھی فکر مت کرنا کیونکہ وہ مجھے ماما کہتا ہے اور تم جانتی ہونا کتنا اچھا فیل ہوتا ہے جب کوئی آپ کو ماما کہے کتنا لوینگ اور سوفٹ ہوتا ہے یہ سب باتیں سن کر بیٹ پر پڑی مینگ کافی رو رہی ہوتی ہے کہ ہوئی ہوئی اپنے بائی فرنڈ کو بولتی ہے کہ کیوں نہ ہم اس کو جلدی ختم کریں اور تب ہی وہ سویچ اوف کر دیتا ہے اس کے بعد پریزنٹ کا سین دکھایا جاتا ہے جب مینگ سوفا پر بیٹھی ہوتی ہے اور اس کو ہوش آتا ہے اور وہ چیختی ہے کہ سامنے ہوئی ہوئی کھڑی ہوتی ہے کیچن میں وہ کہتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے سامنے کلنڈر پر ڈیر چیک کرتی ہے تو وہ اپرل دوہزار تیس ہوتا ہے اور وہ دل ہی دل میں سوچ رہی ہوتی ہے کہ اس بار تو گوڑ نے مجھے بچا لیا لیکن اب مجھے اس سے سنبل کے رہنا پڑے گا وہ تب ہی اس کو بلاتی ہے ہوئی ہوئی اس کے پاس سوپ کا ایک کپ لے کراتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کو اس کا ایک ایک ڈروپ ختم کرنا ہوگا تب ہی مینگ کو یاد آتا ہے کہ سپنے میں پیشے ہوئی ہوئی کو بول رہا ہوتا ہے کہ سارا کم تمہارے اس سوپ میں ملائی ہوئی میڈیسن نے کیا ہے مینگ ان سب چیزوں کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے سپنے میں بھی انہوں نے اس سوپ میں ہی میڈیسن ملائی تھی تو وہ سوپ آوائیڈ کرنا چاہ رہی ہوتی ہے مگر ہوئی ہوئی اس کو انسسٹ کرتی ہے جس پر وہ منع نہیں کر سکتی تب ہی وہ جان کر زمین پر گرا دیتی ہے جس پر ہوئی ہوئی کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں میں آپ کو دوسرا کپ لا دیتی ہوں اور وہ تب ہی فوراں سے جا کر دوسرا کپ لے آتی ہے جو کہ مینگ کافی چلاکی سے ویسٹ کر دیتی ہے اور ہوئی ہوئی کو اس کا پتہ تک نہیں چل پاتا اس کے بعد رات کا سین دکھایا جاتا ہے جب مینگ سو جاتی ہے تب ہی اس کا ہزبنٹ پیشے اوفیس سے آتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ وہ سو رہی ہے اصل میں تو مینگ جاگ رہی ہوتی ہے اور وہ اسی سب ٹائم کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے جب وہ فرس ٹائم اپنے ہزبنٹ سے ملی تھی تھوڑی دیر بعد ہوئی کو دکھایا جاتا ہے جب وہ روم میں آتی ہے اور اس کے ہزبنٹ کے ساتھ رومینس کر رہی ہوتی ہے جب ہزبنٹ پوچھتا ہے کہ تم نے اس کو سوپ پلا دیا تھا نا ایسے نہ ہو کہ جاگ رہی ہو اور اسے سب کچھ پتہ چل جائے جس پر ہوئی ہوئی بولتی ہے کہ ہاں ہاں میں نے پلا دیا تھا اور میں نے دیکھا تھا اس نے کب کھالی کر دیا تھا اور کہتی ہے کہ مجھ سے ویٹ نہیں ہو رہا پیشے اس کو گود میں اٹھا کر بیٹ پر لے آتا ہے اور پاس لیٹی مینگ سب دیکھ رہی ہوتی ہے مگر وہ صرف اس لئے خموش ہوتی ہے کہ اگر ان کو پتہ چل گیا تو پھر میں ان سے بدلہ نہیں لے پاؤں گی تب ہی وہ خموشی سے جیسا بردارس کر رہی ہوتی ہے اس کے بعد مارننگ کا سین دکھایا جاتا ہے جب ہوئی ہوئی پیشے کے روم میں آتی ہے اور وہ مینگ کو دیکھتے ہوئے بولتی ہے کہ یہ کب مرے گی جس پر پیشے بولتا ہے کہ نہیں ہم اس کو ابھی نہیں مار سکتے ابھی تو اس میں بڑے راز چھوپے ہیں ابھی تک اس نے سیف کا پاسورڈ نہیں بتایا اگر یہ سب باتیں بتائے بغیر ہی مر گئی تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا تو اس لئے ہمیں تب تک انتظار کرنا ہوگا یہ سن کر ہوئی کو کافی غصہ آتا ہے اور اس کے پاس آ کر اس کے فیس کو ہٹ کرنا چاہ رہی ہی ہوتی ہے مگر تب ہی پیشے اس کو منع کرتا ہے کہ تم کیا کر رہی ہو وہ جاگ جائے گی جس پر ہوئی ہوئی کہتی ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اس کو قتل کر دوں یہ کتنی چلاک لڑکی ہے ہوئی ہوئی اس کو بولتی ہے کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں نے اس کو کافی زیادہ میڈیسن دی ہے جہاں اتنی آسانی سے نہیں جاگے گی تو پھر وہ دونے ایک دوسرے کو حق کر رہے ہوتے ہیں اور جو ہی رومانس کر رہے ہوتے ہیں کہ پیشے کی نظر اس کے ایرنگز پر پڑتی ہے اور وہ جلدی سے ہوئی ہوئی کو پیچھے کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جہاں لڑکی جاگ رہی ہے جس پر ہوئی ہوئی کہتی ہے کہ جہاں کیسے پوسیبل ہے کہ جہاں جاگ رہی ہے میں نے خود اس کو میڈیسن دی تھی اور اتنی دیر تا کوئی بندہ ناٹک کیسے کر سکتا ہے پھر پیشے بتاتا ہے کہ جب کبھی بھی ایرنگز پہن کر نہیں سوتی اور اس کے کانوں میں ایرنگز ہیں جس پر ہوئی ہوئی بولتی ہے کہ میں نے اس کو میڈیسن زیادہ دے دی تھی تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے ایسے کی وجہ سے اس کو نین زیادہ آگئی ہوگی اور اس کو جلر اتارنے کا موقع ہی نہیں ملا ہوگا جس پر پیشے بولتا ہے کہ ایسا نہیں ہے یہ مینگ گروپ کی اونر رہ چکی ہے تم اس کی سکیلز اور کیپابیلٹی کو ایسے انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتی اور ویسے بھی ہم اتنی محنت کر کے جہاں تک پہنچے ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ اتنی چھوٹی چھوٹی گلتیاں کی وجہ سے ہم سب کچھ کھو دیں تب ہی وہ پاس سے ایک بوتل اٹھا کر اونچی آواز میں بولتا ہے کہ جے میں اس کے سر پر مار دوں گا وہ صرف ایسا اس لیے بول رہا ہوتا ہے کہ مینگ ڈر جائے اور دیکھوں کہ اس کا کیا ریاکشن ہوگا مینگ دل ہی دل میں سوچ رہی ہوتی ہے کہ میں نے جو کل رات کو دیکھا اور جو اب تک سنا وہ برداشت کر چکی ہوں تجھے ایک چھوٹ بھی سر پر کھا لوں گی مگر میں اپنی آنکھیں نہیں کھولوں گی اور تب ہی پیشے بوتل اٹھا کر زور سے سائی ٹیبل کے ساتھ مارتا ہے مگر پھر بھی مینگ اپنی آنکھیں نہیں کھولتی جس سے اس کو یقین آجاتا ہے کہ وہ واقعی سو رہی ہے تب ہی وہ ہوئی ہوئی کو بولتا ہے کہ آج تو ہم بچ گئے لیکن آئندہ ہمیں اس چیز کا بہت دھیان رکھنا ہوگا ہوئی ہوئی اس کو ڈرنک دیتے ہوئے کہتی ہے کہ اس کو سونے دو ہم اپنی فیوچر پلاننگ کرتے ہیں وہ کہتا ہے پلاننگ کیا کرنی ہے بس اس کی زندگی اور کمپنی دونوں ہی میرے ہاتھ میں ہیں بس ایک مرتبہ اس کو اوپر پہنچا کر ہم اپنی لائف انجوائے کریں گی نیکسٹ مورننگ مینگ بریک فسٹ کرتی ہے اور وہ کافی اپسٹ ہوتی ہے کہ تب ہی وہاں پر پیشے آتا ہے اور پیچھے سے اس کو نیکلس پہن آتا ہے اس کو کہتا ہے کہ دیکھو کتنا پیارا لگ رہا ہے تمہارے گلے میں اس پر مینگ اس کا شکریہ دا کرتی ہے اور اس کو بتاتی ہے کہ لاس ٹائم جب ہم شوپنگ کے لیے گئے تھے تو مینیجر وہاں دیکھا تھا اور مجھے بہت پسند آیا تھا لیکن میں نے اسے لیا نہیں تھا پیشے بولتا ہے کہ ایسے کیسے پوسیبل ہے میری وائف کو کوئی چیز پسند آ جائے اور میں اس کے لیے لے کر نہ آؤں اس لیے میں تمہارے لیے لے کر آیا ہوں میری وائف سارا دن گھر کے کام کرتی ہے اور اتنا تھک جاتی ہے اور وہ یہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں مینگ اس سے پوچھتی ہے کہ میں پارٹی رکھوانا چاہتی ہوں میں گھر میں سارا دن رہ رہ کا بور ہو گئی ہوں تب ہی کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ پرمیشن دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم انجوائے کرو اس کے ساتھ ہی وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے جانے کے بعد مینگ دل ہی دل میں سوچتی ہے کتنا ڈرامے باز لڑکا ہے یہ ایکٹنگ میں کتنا اچھا ہے مگر تم نے ابھی میری ایکٹنگ دیکھی کہاں ہے تم دیکھتے جاؤ میں تمہارے ساتھ کرتی کیا ہوں اور تب ہی وہاں کسی کو کال کر کے بولتی ہے کہ میں نے اپنے گھر کی اندر دو دن میں پارٹی رینج کروانی ہے اور ہوشیان کو بولو کہ مجھے لازمی سپورٹ کرے اور اس کے ساتھ ہی وہ فون رکھ دیتی ہے پھر مینگ کو دکھایا جاتا ہے جو صوفے پر بیٹھی سوپ پی رہی ہوتی ہے اور ہوئی ہوئی پاس بیٹھی کام کر رہی ہوتی ہے ہوئی ہوئی اس پر نظر رکھ رہی ہوتی ہے کہ وہ سوپ پیتی ہے کہ نہیں لیکن مینگ سارا سوپ ویسٹ کرنے کے بعد کپ اٹھا کر ٹیبل پر رکھ دیتی ہے یہ سن کر ہوئی ہوئی اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ آج تو آپ نے بہت جلدی فینش کر دیا اور اس کے ساتھ ہی اس کے بلینکٹ پر سوپ کا سٹین نظر آتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ کیا شاید آپ نے نیچے گرا دیا ہے اور اس کو بولتی ہے کہ اپنا بلینکٹ مجھے دے دے میں صاف کروا دیتی ہوں جس پر مینگ منع کر دیتی ہے اور وہ زبردستی اسے کھینچ لیتی ہے جس پر مینگ کافی ہائپر ہوتی ہے اور کہتی ہے تمہاری حمد کیسے ہوئی ایسا کرنے کی میں خود صاف کر لیتی جب میں نے کہا تھا تو تمہیں پیچھے ہٹ جانا چاہیے تھا جس پر ہوئی ہوئی بولتی ہے کہ مجھے سر نے بولا ہے کہ میں آپ کو کمپلیٹ ریسٹ دوں اور آپ کو کوئی کام نہ کرنے دوں ورنہ وہ مجھ پر ناراض ہوں گے مگر جب وہ دیکھتی ہے تو بلینکٹ کلیر ہوتا ہے اور اس پر وہ سوپ نہیں گرا ہوتا اور وہ بلینکٹ لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے تب ہی پیلو کے پیچھے سے مینگ شاپر میں ڈالا ہوا سوپ نکالتی ہے پھر مینگ اپنے گھر میں گھوم رہی ہوتی ہے اور اس کو پچھلی باتیں یاد آ رہی ہوتی ہیں جب وہ اپنے بیبی کی برت سے پہلے اس کے ساتھ روم ڈیکار کیا تھا اور وہ پیشے سے پوچھتی ہے کہ ہمارے ہونے والے بچے کو یہ روم پسند تو آئے گا نا جس پر پیشے بولتا ہے کہ کیسے پسند نہیں آئے گا ہم نے اس کو پہلا گفت دیا ہے جس پر وہ دونوں ہستے ہیں اس کے بعد مینگ اپنے بیبی کے پاس آتی ہے اور وہ کافی اپسٹ ہوتی ہے اور روتے ہوئے کہتی ہے کہ سوری مجھے سب میں تمہیں جوز کرنا پڑ رہا ہے اور وہ کلر اٹھا کر اس کے فیس پر نشان لگا دیتی ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ چیکتے ہوئے ہوئی کو بلاتی ہے کہ تمہیں میں نے بولا تھا کہ بیبی کا خیال رکھنا تم اس طرح سے خیال رکھ رہی ہو اس کے فیس کو کیا ہوا ہے جس کو دیکھ کر ہوئی ہوئی کافی ایران ہوتی ہے تب ہی پیشے اس کو گلے سے پکڑ کر کافی زور سے ہٹ کر کے بیٹ پر گراتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہیں میں نے کتنی بار کہا ہے کہ وہ میرا بیٹا ہے اور تم جو بھی کر رہی ہو مگر اس کا تمہیں خیال رکھنا ہے وہ بہت بولتی ہے مگر پیشے اس کی ایک نہیں سنتا اور بولتا ہے کہ آئندہ کے بعد میں یہ سب نہ دیکھوں تم جانتی ہو نا کہ وہ ٹین بلین کا اکلوتا وارث ہے تم پھر بھی یہ سب کرتی پھر رہی ہو تم میں اکل ہے کے نہیں اور اس کے ساتھ اس کو ایک زوردار تھپڑتے مارتا ہے دوسری طرف مینگ اپنے موبائل میں یہ سارا سین دیکھ رہی ہوتی ہے وہ کافی انجوائی کرتی ہے کہ ہزبنٹ تمہاری پلاننگ تو بہت اچھی ہے مگر میں اس کو کام جاب نہیں ہونے دوں گی نیکس ڈیم مینگ پارٹی کے لیے ریڈی ہو کر نیچے آتی ہے اور دیکھتی ہے کہ سامنے ہی پیشے اور ہوئی ہوئی کھڑے ہوتے ہیں اور وہ اس کو آتا دیکھ کر بولتے ہیں کہ تم کتنی پیاری لگ رہی ہو جس پر مینگ بولتی ہے کہ میں تو آپ کو بتا بھی نہیں سکتی کہ آپ کیسے لگ رہے ہیں کیونکہ آپ نے میک اپ کیا ہوا ہے اور مجھے کیا پتا کہ آپ کتنے تھکے ہوئے ہیں تب ہی اس کی نظر پاس کھڑی ہوئی ہوئی پرج پڑتی ہے اور اس کو بولتی ہے کہ تم ریڈی نہیں ہوئی آج ہمارے گر میں پارٹی ہے میں چاہتی ہوں کہ تم بھی اچھے سے ریڈی ہو سوری کل جو میں نے میس بیہیو کیا میں اس لئے کافی پریشان ہو گئی تھی بیبی کا فیس تمہارے ایٹیٹوڈ ریسپونسیبل کی وجہ سے ہوگا مگر مجھے تمہیں یوں بولی نہیں کرنا چاہیے تھا اور میں تمہیں ریڈی کروں آخر ہو تو تم بھی انسان ہی اس کو اپنے روم میں لے جا کر اس کو ریڈی کرنے کے بعد اس کو بولتی ہے کہ بے شک میرا بیگرانڈ بہت سٹرونگ ہے اور تم میرے تک کبھی نہیں پہنچ سکتے لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ تم خود کو انفیریئر سمجھو کہ میں بھی تو پیاری تیار ہو سکتی ہوں اور دیکھو تم کتنی پیاری لگ رہی ہو اور تب ہی وہ فروٹ پرفیوم اٹھا کر لگا دیتی ہے کہ پرفیوم کو ہم کیسے بول سکتے ہیں اور وہ اس کو ریڈی کر کے نیچے بیج دیتی ہے اور اسے انٹرنس میں اپنے ساتھ کھڑا کر دیا ہر آنے والے گیسٹ کی نظر اس پر پڑتی ہے اتنے میں لوگ گروپ کے چیرمن ہوشن بھی وہاں آتا ہے جو کہ بہت ہی چیپ لڑکا ہوتا ہے اور وہ لڑکیاں تو کپڑوں کی طرح چینج کرتا ہے جب اس کی نظر ڈرور پر کھڑی ہوئی ہوئی پر پڑتی ہے تو اس کے ساتھ اس کے ایک پریشن چینج ہو جاتے ہیں اور یہی سب مینگ کی پلاننگ تھی پھر ہوئی ہوئی کچن میں فروٹس کٹ رہی ہوتی ہے کہ تب ہی ہوشن بھی کچن میں آ جاتا ہے اور دونوں کچن میں ہی رومیل سٹارٹ کر دیتی ہے اور مینگ میں وہاں کیمرہ فٹ کیا ہوتا ہے جب وہ دونوں باہر آتے ہیں تو بلکل نارمل بیہیو کرتے ہیں تب ہی پیشن آگے آتے ہوئے ہوئی ہوئی کو تھپڑ مارتا ہے جس پر وہ کافی ایران ہوتی ہے کہ آپ ایسا کیوں کر رہی ہے تو وہ کہتا ہے کہ سامنے دیکھو اور سامنے سکرین پر ساری مووی چل رہی ہوتی ہے پیشن بھی کافی گسہ ہوتا ہے اور بولتا ہے کہ سوری مجھے اپنے ہاؤس کیپر کے کریکٹر کا پتہ نہیں تھا نہیں تو میں اپنی پارٹی اس کی وجہ سے کبھی بھی خراب نہیں کرتا تب ہی ہوئی ہوئی ہوشن کو بولتی ہے کہ آپ ہی انہیں بتاؤ تو میں آگے آتے ہوئے کہتی ہے کہ مسٹر ہوشن آپ پیشان جگلٹی فیل مت کریں میں اپنی ہاؤس کیپر کا کریکٹر بہت اچھے سے جانتی ہوں تب ہی ہوئی ہوئی رونے لگتی ہے کہ ہوشن آپ سب کو بتا کیوں نہیں رہے کہ آپ پیشن میں میرے پاس خود آئے تھے اور آپ نے ہی مجھ سے کہا تھا کہ آپ مجھ سے شادی کریں گے تو ہوشن کہتا ہے کہ تم نے ہی میری ڈرنک میں کوئی ڈرگ ملا دی ہوگی تب ہی میں نے یہ سب کیا اور میں تم جیسی میڈر کلاس لڑکی سے شادی کیوں کروں گا میرا دماغ تو خراب نہیں ہے آگے پیچھے پارٹی میں موجود سب لوگ کافی باتیں کر رہی ہوتے ہیں تب ہی پیشے بولتا ہے کہ تمہیں ہمارے گھر میں کام کرنے کی اور ضرورت نہیں ہے نکل جاؤ ہمارے گھر سے پھر نیکسٹ سینگ میں ہوئی ہوئی اپنا بیگ لے کر جا رہی ہوتی ہے کہ تب ہی وہ مینگ کو بولتی ہے کہ میں واپس ضرور آؤں گی اور تمہیں اس گھر سے نکالوں گی تم نے جو میرے ساتھ کیا یہ اچھا نہیں کیا جس پر مینگ بولتی ہے کہ کیا اچھا نہیں کیا تمہیں ریڈی کر کے اچھا نہیں کیا یا پارٹی میں انوائٹ کر کے میں نے تو اپنی طرف سے تمہیں فیور کیا کہ تم انجوائے کر سکو مجھے کیا پتا تھا کہ تم خود کو اتنا بھی کنٹرول نہیں کر سکو گی جاتا تم مجھے اس لیے بلیم کر رہی ہو کہ میں نے پوڈکاسٹ لائف چلا دی جانتی ہو کہ میں نے یہ سب کیوں کیا کیونکہ تم پچھلے تین سالوں سے اس گھر میں رہ رہی ہو اور میری ناک کی نیچے میرے ہزبنٹ سے افیر چلا رہی تھی تمہیں کیا لگا تھا کہ مجھے جس سب باتیں نہیں بتا تب ہی ہوئی بولتی ہے کہ میں ابھی جا کر اس کو جس سب بتا دوں گی جس پر مینگ بولتی ہے کہ تمہیں واقعی لگتا ہے کہ وہ ابھی بھی تمہاری باتوں کا یقین کرے گا میں نے بہت سوچ سمجھ کے قدم اٹھایا ہے اور کافی سوچنے کے بعد ہی مجھے یہ آئیڈیا ملا کہ اس طرح سے تمہاری اینڈنگ ہو سکتی ہے اور اب تم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی یہ سب باتیں سن کر ہوئی ہوئی کو کافی گصہ آتا ہے اور وہ اس کو تھپڑ ماننے ہی لگتی ہے تب ہی پاس کھڑا گارڈ اس کا ہاتھ روک لیتا ہے پھر اس کو ہاتھ سے پکڑ کر گیٹ تک لی جا کر اس کو باہر نکال دیتا ہے اور پیچھے مانگ سوچتی ہے اب اگلی بار ہی تمہاری ہے پھر وہ اندر آ کر صوفے پر بیٹھتی ہے اور پیشے اس کے پاس آتا ہے اور اسے رمیس کرنا چاہتا ہے پر مانگ اسے روکتی ہے اور کہتی ہے کہ میری طبیعت نہیں ٹھیک ابھی پوری طرف سے ریکوبر بھی نہیں ہوئی تو پیشے کہتا ہے اوکے میں تمہیں پیشان نہیں کرتا اور اسے گول میں اٹھا کر روم کی طرف لے جاتا ہے مانگ دل ہی دل میں سوچ رہی ہوتی ہے کتنی بے اکوف تھی میں تمہارا اثر چہرہ بھی نہیں سمجھ پائی روم میں آنے کے بعد وہ کہتی ہے کہ پیشے اتنا عرصہ ہو گیا ہے میں اپنے بیبی کو دیکھنے بھی نہیں گئی ہوسپیٹر اور اب تو میں ویسے بھی بلکل ٹھیک ہوں تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں اس کو لے کر جانے پر پیشے کہتا ہے کہ ہوئی ہوئی بھی ابھی نہیں ہے مجھے تمہارے لئے کوئی پرشلو ایسسٹنٹ ہائر کرنے دو اس کے بعد ہی میں پرمشن دے سکتا ہوں ایسے سیو نہیں ہے تم نے ابھی پوری طرح سے ریکاور بھی نہیں گیا جس پر مینگ اوکے بول دیتی ہے اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے نیکسٹ مارننگ مینگ باہر مارننگ واق کے لیے آئی ہوتی ہے اور وہ کافی خوش ہوتی ہے کہ اتنی دیر کے بعد آج مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اور وہ بھی وہی واق کر رہی ہوتی ہے کہ تبھی وہاں ایک وین آ کر اس میں سے دو آدمی نکل کر اسے کٹنیپ کرتے ہوئے وین میں بٹھا لیتی ہیں اور گارڈ اس کو بچانے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ لوگ نکل جاتے ہیں پھر مینگ کو دکھایا جاتا ہے جو بہت ہی سکون سے بیٹھی ہوتی ہے اور اس کی چائلڈھوڈ بیسٹیوز کے پاس آتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ تمہارے بال اتنے خراب کیوں ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ تمہارے گارڈز نے کیا ہے اور پھر وہ دونوں گارڈز کو ہٹ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے اس طرح لانے کے بولا تھا جس پر گارڈز کہتا ہے کہ مجھے لگا جے آپ کی اینیمی ہے بس اس لیے تو وہ کہتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے گراجز ہیں پر اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم لوگ ایسا کرو اور ان کو وہاں سے بیج دیتی ہے اور اسے اس ریپورٹ کے بارے میں بتانے لگتی ہے کہ ایک بہت ہی خطرناک پوائزن ہے جو کہ آہستہ سے انسان کو ختم کر دیتی ہے اور اس کا پتہ بھی نہیں جلتا کہ بوڈی ختم کیوں ہو رہی ہے بیسے اتنی خطرناک تمہیں کیسے ملی کیا کوئی مسئلہ ہے کیا کہ ہی یہ سب تمہارے ساتھ تمہارا ہزبینڈ تو نہیں کر رہا یہ سن کر مینگ کافی ایموشنر ہو جاتی ہے اور اپنی فرینڈ کو حق کرتی ہے کہ میں نے بہت گلت کیا تمہارے ساتھ بریک اپ کر کے اس کی بیسٹی کہتی ہے کہ میں نے تو تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ وہ لڑکا اچھا نہیں ہے اور یہ سب باتیں چھوڑو اور اب یہ بتاؤ کہ آگے کرنا کیا ہے جس پر مینگ کہتی ہے کہ کیا کرنا ہے بس اس سے کمپنی واپس لینی ہے اور اس کو جیل بیجنا ہے نیکسٹ منتھ مینگ گروپ کا اینیورسٹری ہے پھر اس کے بعد نیکسٹ سین دکھاتے ہیں مینگ گر واپس آتی ہے اور پیشے اس کا کافی انتظار کر رہا ہوتا ہے اور وہ بہت پریشان تھا جب وہ واپس آتی ہے تو اس کا ہاتھ زور سے پکڑتا ہے کہ تم کہاں گئی تھی مینگ بتاتی ہے کہ اس اسٹر نے تمہیں بتایا نہیں کہ میں گرنیپ ہو گئی تھی تو پیشے بولتا ہے کہ تم واپس سہی سلامت کیسے آگئی جس پر مینگ کہتی ہے کہ کیا تم نہیں چاہتے تھے کہ میں واپس سہی سے آؤں پیشے کہتا ہے کہ میں کافی پریشان ہو گیا تھا پتہ نہیں تم کہاں چلے گئی تھی جس پر مینگ بتاتی ہے کہ کچھ نہیں ہوا تھا بس دو گینگشٹر تھے میں نے ان کو کچھ پیسے دیا تو انہوں نے مجھے واپس آنے دیا ایسی کوئی بات نہیں ہے اور وہ اس کو فوراں سے حق کرتا ہے کہ آئندہ کبھی مجھے ایسے چھوڑ کر مت جانا تب ہی پیشے اس سے دوبارہ پوچھتا ہے کہ تم کسی سے ملی تو نہیں جد تم باہر گئی تھی تو مینگ کہتی ہے کہ میری بات کا یقین نہیں کہ مجھے کٹنیپ کر لیا گیا تھا میں کسی سے بھی ملنے نہیں گئی تھی پیشے کہتا ہے کہ میں تم سے اتنا پیار کرتا ہوں میں کیوں نہیں کروں گا تمہارا یقین پیشے اس سے بولتا ہے کہ آج جب تم کٹنیپ ہو گئی تھی تو تمہیں پتا مجھے سب سے پہلے کس چیز کا کھیال آیا کہ سیف کے سارے پاسورٹ صرف تم جانتی ہو جس میں اتنے امپورٹن ڈاکومرس پڑے ہیں اگر تم واپس نہیں آتی تو تم جانتی ہو کہ ہم کیا کرتے ہمارے مینگ گروپ کا سارا ہارڈ ورک ختم ہو جاتا آج سے تمہارے قسمت اچھی تھی کہ تم واپس آگئی اگر ایسا نہ ہوتا تو ہم کیا کرتے تمہیں مجھے پاسورٹ بتا دینے چاہیے صرف میں اور تم ہی جانیں گے کہ وہ پاسورٹ کیا ہے کوئی اور نہیں جانے گا اس طرح سے ہماری محنت تو ضائع نہیں ہوگی وہ تمہیں بتا دینا چاہیے وہاں کافی پریشر ہوتا ہے مینگ بولتی ہے کہ میں بتا دوں گی لیکن ابھی صحیح وقت نہیں آیا وہ کہتا ہے کہ بس تم جلدی سے بتا دو کیونکہ کچھ بھی کسی بھی ٹائم ہو سکتا ہے تو مینگ کہتی ہے کہ مینگ گروپ کے سیف کے پاسورٹ کے دو لیئرز ہیں ایک لیئر تو میں اوپن کر لوں گی لیکن دوسری لیئر کو اوپن کرنے کے لیے ایک کی کی ضرورت ہے اور وہ کی میری فرنڈ جنگ جنگ کے پاس ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ وہ مجھ سے نراض ہیں اور ابھی میں اتنی سڈلی اس سے اپنی چیزوں کی ڈیمانڈ نہیں کر سکتی سو اس لیے آپ کو ویٹ کرنا ہوگا اور مینگ دل فی دل میں سوچتی ہے کہ میں اب دوبارہ سے تمہاری ان باتوں میں نگیا ہوں گی تب ہی پیشے اسے کس کرتا ہے اور پھر اچانک سے پیچھے ہٹ کے کہتا ہے کہ مجھے ایک کام یاد آگیا ہے مجھے جانا ہوگا اسی کے ساتھ وہ نکل جاتا ہے پھر نیکسٹ سین میں مینگ کو دکھایا جاتا ہے جب وہ مینگ گروپ جاتی ہے اور اسیپشنسٹ پوچھتی ہے کہ کیا آپ نے اپارٹمنٹ لی ہے تو وہ کہتی ہے نہیں میں صفائی کے لیے آئے ہوں اور اپنا کار دکھا کر آگے چلی جاتی ہے اندر وہ ایلیویٹر میں انٹر ہوتی ہے تب ہی پیشے بھی وہاں آ جاتا ہے اور اسی بھی ایلیویٹر میں چلا جاتا ہے تب ہی وہ اسے پوچھتا ہے کہ تم جہاں پر نیو آئی ہو میں نے تو تمہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا جہاں پر تم اپنے ماسک کو اتارو میں دیکھوں گا کہ تم ہو کون جس پر مینگ کہتی ہے کہ یہ نارمل ہے آپ بیزی ہوتے ہیں اس لئے آپ نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا اور پیشے اسے انسسٹ کر رہا ہوتا ہے کہ ماسک اتارو میں دیکھوں گا تم ہو کون کہ تب ہی ایلیویٹر روک جاتا ہے اور سامنے مینگ کی فرنٹ کھڑی ہوتی ہے دور سے بولتی ہے کہ میں نے کب سے تمہیں بلایا ہوا ہے آخر تمہیں اتنا ٹائم کیوں لگا رہی ہو آنے میں جلدی سے آ کر صفائی کرو وہ جلدی سے اس کو اپنے ساتھ لے کر چلی جاتی ہے اس طرح سے مینگ بچ جاتی ہے جنگ جنگ ہمیں اتنا ناپسان کیوں کرتی ہے جس پر وہ بولتا ہے کہ آج تک کوئی بھی لڑکی ایسی نہیں دیکھی جو مجھے ایسے ٹریٹ کرے اور تم دیکھتے جاؤ کہ کیسے میرا پیچھے پیچھے آتی ہے اور تب ہی پیچھے جنگ جنگ کے پاس آتا ہے تو پوچھتی ہے کہ آپ جہاں کیا کر رہی ہیں تو وہ بولتا ہے کہ میں جہاں پر میس انڈرسٹینڈنگ کلیر کرنے آیا ہوں اس لئے تمہاری دوست کے ساتھ جو بریک اپ ہوا اس سے میرا کوئی بھی رینا دینا نہیں ہے میں تو ویسے بھی مینگ کو بولتا ہوں کہ تمہیں اپنے دوست کے ساتھ ٹائم سپین کرنا چاہیے وہ تمہاری دوست ہے اس طرح دوستی ختم نہیں کرتے اور اہی مجھ سے نراز کی بات تو میں اتنی پیاری لڑکی کو نراز نہیں کر سکتا تب ہی دوسری طرف مینگ کو دکھایا جاتا ہے جب وہ آفیس میں جاتی ہے اور وہاں سیف کو کھولتی ہے اس میں سے ایک فائل نکالتی ہے تب ہی جنگ جنگ اسے میسیج کرتی ہے نکل رو وہاں سے پیشے جانے لگا ہے پھر گر کا سین دکھایا جاتا ہے جب وہ سرور اس کے لئے بریک پاسٹ لاتی ہے اور وہ بیڈ پر نہیں ہوتی تب ہی وہ فوراں سے پیشے کو کھال کر کے انفارم کرتی ہے کہ میڈم گر پر نہیں ہے تب ہی پیشے ان پر غصہ ہوتا ہے کہ ایک لڑکی تو انگلوں سے نہیں سمبھالی گئی جس پر وہ کہتے ہیں کہ میڈم بیڈ پر پیلو رکھ کر گئی تھی ہمیں لگا کہ وہ سو رہی ہے جب ہم بریک فارسٹ لے کر آئے تو میڈم نہیں تھی وہ کافی پریشان ہوتا ہے کہ پتہ نہیں جے کہاں چلی گئی تب ہی منگ اسے میسیج کرتی ہے کہ میں آفیس آئی ہوں تو پیشے کہتا ہے کہ تم نے بتایا ہی نہیں اچانک آگئی جس پر منگ کہتی ہے کہ بس میں ویسے ہی میرا دل کر رہا تھا کافی چینج ہو گیا ہے سب کچھ جہاں پر جس پر وہ بولتا ہے کہ تم زیادہ عرصے بعد آئی ہو اس لیے تمہیں چینج لگ رہا ہے وہ بولتا ہے کہ تمہاری طبیعہ ٹھیک نہیں ہے تمہیں ایسے نہیں آنا چاہیے تھا جس پر منگ بوکس اوپن کرتے ہوئے کہتی ہے کہ آج ہماری کامپنی کی اینیورسٹری ہے تو میں اس لیے آئی ہوں پیشے کہتا ہے کہ تمہاری طبیعہ ٹھیک نہیں ہے تم نے اتنی محنت کیوں کہ ان سب کو بنانے میں تبھی پیشے کا سسٹر سوپ لے کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کے آتے ہی پیشے نے مجھے سوپ بنانے کا اوڈر دے دیا تھا منگ جانتی تھی کہ انہوں نے سوپ میں کچھ نہ کچھ ملایا ہوگا تبھی انہوں نے یہ اتنا ارجنٹ بنوایا ہے پیشے دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ پاسورٹ ملے جا نہ ملے اب بس تم سے جان چھڑانی ہے لیکن سوپ پینے سے پہلے منگ بولتی ہے کہ آج میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ میں آپ کو سارے پاسورٹ دے کے جاؤں گی یہ سنتے ہی پیشے اس کے ہاتھ سے وہ سوپ لے لیتا ہے جو اس کو ماننے کے لیے تھا اور وہ کہتا ہے کہ سوپ تھنڈا ہے جب تم ابھی مت پیو جب بعد میں پی لینا اس میں پیشے پاسورٹ لینے کے بعد اسے ماننا چاہتا تھا اگر ابھی اس سوپ پینے کے بعد کچھ ہو جاتا تو پھر وہ پاسورٹ نہ بتاواتی پیشے اپنے اسسٹر کو بلاتا ہے کہ میڈم کو گھر واپس لے کر جاؤ ان کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے اور اس کے ساتھ ہی مانگ چوہاں سے چلی جاتی ہے پھر گھر آنے کے بعد وہ سارے اسسٹر کو لائن میں کھڑا کر کے پوچھتی ہے کہ یہ بات پیشے کو کس نے بتائی کہ میں گھر پر نہیں ہوں تو ایک سیرونڈ ڈر کر آگے آتے ہوئے کہتی ہے کہ میں نے بتایا انہوں نے ہمیں بولا تھا کہ ان فارم کیا جائے جس پر مانگ بورتی ہے کہ اس گھر کی آنر میں ہوں آپ لوگوں کو میرا اورر سننا چاہیے تو میں اس کو کام سے نکال دوں گی سب سرونڈ کافی ڈر جاتے ہیں پھر مانگ آفیس آتی ہے اور وہ سبھی ورکرز کو بلاتی ہے کہ اگر تم لوگوں کو اپنی جوب چاہیے تو تم لوگوں کو اس بات کے لیے آواز اٹھانا پڑے گی کہ اس کمپنی کی اصل آنر میں ہوں نہ کہ پیش یہ تب ہی سا بیگری کرتی ہیں اور مانگ انہیں کہتی ہے کہ یہ کام تم لوگوں نے انیورسری والے دن کرنا ہے پھر وہ گھر آ جاتی ہے جب اس نے بلیک پرس پہنا ہوتا ہے اور تب ہی پیچھے سے اس کا حضبڈ آتا ہے اور اسے بولتا ہے کہ تم نے تو دوبارہ ویسے ہی ڈریسنگ سٹارٹ کر دی ہے جس پر مانگ بولتی ہے کیا میں اچھی نہیں لگ رہی تو وہ بولتا ہے نہیں نہیں اچھی تو بہت لگ رہی ہو تم تو ہر طرح سے ہی اچھی لگتی ہو مانگ جنگ جنگ کا دیا ہوا پرفیوم جوز کرتی ہے پیشے بولتا ہے تم نے وہی پرفیوم جوز کیا ہے اور یہ بہت اچھا لگتا ہے مجھے آج اکسیڈنٹلی میں نے اس کو ٹچ کیا اور مجھے پتا چلا اس کے بعد انیورسری کا سین دکھایا جاتا ہے جب وہ دونوں بہت پیاراں ریڈی ہو کر انیورسری پارٹی میں انٹر ہوتے ہیں اور سب لوگ انہی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جب وہ لوگ سٹیج پر جاتے ہیں تو میں انگان آنس کرتی آئے کہ میرے ہزبن پیشے نے مجھے بہت سپورٹ کیا تھا جب مجھے اس کی ضرورت تھی انہوں نے مجھے اور میری کمپنی کو بہت اچھے سے سنبھالا اور اس سب کے لئے میں بہت تھینک پھول ہوں اور اسی چیز کی وجہ سے آج میں اپنی پوری کمپنی انہی ہینڈ آور کرتی ہوں اور وہ اپنے سارے پاسورٹ اٹھا کر اسے دے دیتی ہے اور اس سے ایک سائن لے لیتی ہے جو کہ کرنے کے ساتھ پیشے اناؤنس کرتا ہے کہ آج میں سب لوگ کے سامنے اپنی وائف مینگ کو ڈیوورش دیتا ہوں جے سن کر سب لوگ کافی ہیران ہوتے ہیں اصل میں جنگ جنگ نے نیم پیشے کے ساتھ ڈبل گیم کھیلی تھی اور تبھی فلیش بیک میں دکھایا جاتا ہے وہ پیشے کو بھلاتی ہے کہ اگر تم اسے شادی کرنا چاہتے ہو اور اس کو اپنی کے پاسورٹ اور کی چاہتے ہو تو اس کے لئے تمہیں پہلے مینگ کو ڈیوورش دینی ہوگی جس پر پیشے ایگری ہو جاتا ہے اور وہ پاسورٹ ملتے ہی ڈیوورش اناؤنس کرتا ہے جیسے ہی وہ اناؤنس کرتا ہے جنگ جنگ نے اسے کی دے دی اور پھر وہ جا کر سیف اوپن کرتا ہے تو اس میں کوئی بھی ڈاکومرس نہیں ہوتے یہ دیکھ کر پیشے کو تو کافی گھسا آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ کیا ہے جس پر جنگ جنگ بتاتی ہے کہ ہم نے ڈبل گیم کھیلی ہے اور مینگ اناؤنس کرتی ہے کہ جیسے آپ سب لوگوں نے سن لیا ہمارے پریزیڈنٹ پیشے آپ سب کے سامنے مجھے ڈیوورش دے چکے ہیں جس کے بعد ان کا اس کمپنی کے ساتھ کوئی بھی لنک نہیں بنتا تو آج کے بعد کام کے یہ صرف مجھ سے اور جنگ جنگ سے ہی کونٹیکٹ کریں یہ سنتے ہی پیشے کافی ہائپر ہوتا ہے اور وہ مینگ کو ہٹ کرنے پر آ جاتا ہے اور تب ہی گارڈز اسے بچاتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہماری مووی اینڈ ہو جاتی ہے اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولئے گا